بڑی بڑی باتیں کرنے میں بولی وڈ والے کسی سے پیچھے کبھی نہیں رہتے اور ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری نظر پڑی ہے اکشر کمار کے ایک ٹویٹ پر جس میں وہ ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں جس میں انہوں نے آدھا جھونٹ لکھا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا لکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں نبچن پانڈے کسی سے ڈرتے ہیں یعنی اپنی فلم کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اگلی لائن لکھتے ہیں نا ہی آر ویمن ان بلو لیٹس سٹرن تھن ہمارا بلو بندھن بائی چیئرنگ فور تیم انڈیا ان دہ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورل کپ اونلی آن چینل کا نام ہے یعنی چینل سے پیسہ ملا ہوگا اور کہا گیا ہوگا آپ ایک ٹویٹ کریے اس میں آپ اپنی فلم کو بھی پرموٹ کر دیجئے ٹیم کو بھی پرموٹ کر دیجئے اور اکشر کمار نے ویسا ہی کر دیا میری جانکاری میں نہیں ہے کس کے لیے پیسہ لیا گیا یا نہیں لیا گیا لیکن ہاں فلم کا پرموشن تو دکھ رہا ہے لیکن اس میں جو آدھا جھوٹ دکھائی دے رہا ہے کوئی یہ ہے کہ نہ بچن پانڈے کسی سے ڈرتے ہیں بچن پانڈے کون ہے اکشر کمار اکشر کمار یہاں یہ نہیں لکھ رہے ہیں کہ جو بچن پانڈے ہیں یہ جو اکشر کمار ہیں یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ لوگوں کے سامنے ایک انویٹیف کانٹنٹ لائے جائے اسی لیے بچن پانڈے بھی ایک ریمیک ہے ان کی باقی کی کئی اور فلموں کی طرح اور ساتھ ہی اگلی فلم جو وہ شروع کرنے جا رہے ہیں سیلفی جس کا نام ہے وہ بھی ایک ریمیک ہے آپ ڈرتے ہیں کسی نئے کہانیکار کی کہانی کو سامنے رکھنے سے آپ ڈرتے ہیں کسی نئے کانٹنٹ کو سامنے رکھنے سے آپ ڈرتے ہیں اپنے ہیرویزم کو صحیح طرح سے ثابت کرنے سے کیونکہ اگر آپ واسطہ میں ہیرو ہیں تو آپ ڈیزرونگ کہانی کو بھی آگے لاسکتے ہیں آپ ایک ایسے کہانیکار کو آگے لاسکتے ہیں جسے موقع نہ ملا ہو جس کی کہانی میں دم ہو ایسا کیوں ہو رہا ہے بار بار ان بولیوڈ کے ہیروز کے ساتھ جس میں اکشو کمار بھی شامل ہیں اور اور بھی کئی نام ہیں جو بار بار صرف اور صرف ریمیک میں ہی کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیا یہ سیف گیم کھیل رہے ہیں کیا یہ کوشش ہے یہ کہنے کی کہ میں ہیرو تب ہی بنوں گا جب فلم کی سیکسس کی پہلے سے گارنٹی ہو میں مانتا ہوں کہ فلم بزنس باقی کے بزنس کی طرح ایک دھندہ ہے جس میں آپ پیسہ لگانے کے بعد اس میں منافع چاہتے ہیں اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے لیکن یہ غلط اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کسی بھی طرح کے انویشن سے منع کر دیتے ہیں یعنی آپ creative field میں تو ہیں لیکن انویشن نہیں کرنا چاہتے انویٹیو آپ نہیں ہونا چاہتے آپ صرف copy paste کرتے ہیں آپ صرف ایک xerox machine کی طرح tamil سے ہندی telgu سے ہندی کرنلا سے ہندی ملیالم سے ہندی بنانے لگتے ہیں غلطی وہاں ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ میں اصل ہیرو نہیں ہوں اصل میں میں تو کیمرے کے سامنے والا ہیرو ہوں جس کو اگر پہلے سے گارنٹی ہوگی کہ میری picture ہٹ ہوگی تب ہی میں کام کروں گا برنہ مجھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں کسی نئے کہانیکار کی کہانی کو اپنی طرح سے سامنے رکھوں اور یہ بتا سکوں کہ اگر میرے اندر star power ہے تو میں اس کا صحیح استعمال کروں اور اس طرح سے کروں جس طرح سے ہونا چاہیے کسی event کو promote کر دینے کے لیے یہ لکھ دینا ہم ڈرتے نہیں ہیں وہ تو کوئی بھی لکھ دے گا لیکن اگر آپ اصل ہیرو ہیں تو سچ بولیے آکر سوئی کاریے اور کہیے یہ بات اور کوشش کیجئے کہ کبھی آپ اصل زندگی میں بھی وہ ہیرو والا کام کریں جس سے آپ ایک اچھی کہانی کو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں تب شاید لوگ کوشش کریں گے آپ کو اس معنی میں ہیرو سمجھنے کی ورنہ پردے کے سامنے تو آپ آئی رہے ہیں پردے کے سامنے ہیرو بننا تو پھر اتنی پوری ٹیم ہوتی ہے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ بدلاؤ آپ ضرور لے کر آئیں گے